موزز ناظرین السلام علیکم ناظرین اس وڈیو میں ہم بات کریں گے اکلوش عثمان کے بولم وان تھری ٹو کے پارٹ ٹو کے بارے میں اپسوڑ کے آغاز میں کیسٹل کلے میں موجود عثمان صاحب کہتے ہیں جیر کتائی جیر کتائی وہ اب آزاد ہے اس حقیقت سے مجھے سکون نہیں مدہا ان دونوں نے میرے بہدر آدمی کو مجھ سے چھین لیا اور ہمارے گلوں میں زنجیریں ڈال دیں وہ صرف ہماری ساکھ کو تباہ کرنا چاہتا ہے مگر افسوس کہ وہ کامیاب ہو گئے پھر عثمان صاحب تیزی سے آگے بڑھتے ہیں تو بیندر کہتا ہے جناب گرمیانی کچھ آدمی ہے تو عثمان صاحب ایک دم رکھتے ہوئے کہتے ہیں ہرگز نہیں اگر اس کی نیت خالص ہوتی تو وہ ان تمام صدران کو اپنے پیچھے کھڑا نہ کرتا اگر ایسا ہوتا تو ہمیں بچانے کے فوراں بعد وہ یہ نہ چاہتا کہ میں اس کا ہاتھ چوموں بیندر یہ سن کر کنور کہتا ہے اب صدران یقینی طور پر ہمارا ساتھ نہیں دیں گے پھر بران کہتا ہے جناب ریموس یقینا یاکوبے کی خدمت کر رہا ہوگا جو عثمان صاحب کہتے ہیں یہ صرف اور صرف آگے جانے کی دوڑ ہے اس دورانوں سے کافروں یا غداروں کے ساتھ کام کرنے میں بھی کوئی حرچ نہیں یہاں تک کہ وہ سلطان مسود تک بھی گئے ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یاکوبے اس کا حصہ ہیں یا نہیں تو کونور پوچھتا ہے جناب آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں جو عثمان صاحب کہتے ہیں اب جو کھانا ہم تیار کرنے جا رہے ہیں اس سے ہمیں کچھ وقت مل جائے گا تم ریموس کو ڈھونڈ کر میرے پاس لاؤگے کونور پھر ہم دیکھیں گے کہ کون خالص ہے اور کون غدار یہ کہتے ہیں ساتھی عثمان صاحب گوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں اور مزید کہتے ہیں ریاست کا خواب ہمارے اسلاف کی میراس ہے ہم چالبازوں کو اسے چھننے نہیں دیں گے چلو ہر کوئی اپنے فارس پر واپس جائے اس کے ساتھ ہی وہ سب کیستل کے لئے سے روانہ ہو جاتے ہیں ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ گوڑے پر سوار اللہ ادین اپنے ساتھیوں کے ساتھ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے جبکہ گونجہ بھی اپنے سپائیوں کے ساتھ مسلسل اس کا تاکب کر رہی ہوتی ہے ادھر یعنی شہر میں جیرکتہ گرتا پڑتا آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اسے دیکھ کر وہاں موجود لوگ کہتے ہیں بیچارہ لگتا ہے بہت مشکل سے گزرا ہے پھر ایک بزرگ اسے بہت غور سے دیکھتے ہوئے کہتے ہیں میں اسے جانتا ہوں یہ جیرکتہ ہے یہ اسپان بے کا سپائی جیرکتہ ہے اس کے ساتھ ہی جیرکتہ ہے ایک شخص سے پانی لے کر پیتا ہے جبکہ دوسرا شخص اس بزرگ سے کہتا ہے ہم نے سمجھا کہ وہ شہید ہو گیا ہے تو بزرگ کہتے ہیں یہ جیرکتہ ہی ہے مگر جیرکتہ ہے کسی بھی بات کا جواب نہیں دیتا اور مسلسل آگے برتا ہی چلا جاتا ہے اسی لمحے پیچھے کھڑا ایک شخص دوسرا شخص کے کان میں کچھ کہتا ہے جس سے سن کر دوسرا شخص لوگوں سے کہتا ہے حالات اچھے نہیں لگ رہے ہیں اسپان بے کو تیکفور نے پکڑ لیا گرمیان اغلو کے یاکوب بینو نے بچایا جوابن دوسرا شخص کہتا ہے پھر تو اسپان بے کے ساکھ تباہ ہو چکی ہے یہ باتیں سنتے ساتھی جرکتہ کے قدم رک جاتے ہیں اور وہ خود سے کہتا ہے شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو ہمیں اس سے دوچار کر رہے ہیں یہ کہتے ساتھی جرکتہ پھر سے آگے بڑھ جاتا ہے ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اورحان علوفیرہ کو لے کر جنگل سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے رستے کو دیکھ کر علوفیرہ کہتی ہے یہ رستہ ہمیں کیسطل تک نہیں لے کر جائے گا تو اورحان کہتا ہے ہم کیسطل نہیں بلکہ یعنی شہر جا رہے ہیں تو علوفیرہ احرانگی سے کہتی ہے یعنی شہر اگر ایسا ہے تو پھر ہم یہی سے الگ ہوں گے یہ کہتے ساتھی وہ گوڑے سے اتر کر آگے بڑھتے ہوئے کہتی ہیں اندرے ہم کیسطل جا رہے ہیں مگر اس کے ساتھی اورحان تیزی سے اس کے پاس آگے اسے پکڑ لیتا ہے تو علوفیرہ چلاتے ہوئے کہتی ہے چھوڑو میں نے کہا مجھے چھوڑو تو اورحان اسے جڑکتے ہوئے کہتا ہے یہ راستے محفوظ نہیں ہیں ہم پہلے یعنی شہر جائیں گے وہاں پہ ہم فیصلہ کریں گے کہ آگے کیا کرنا ہے تو علوفیرہ غصہ سے کہتی ہے افسوس افسوس تمہیں کیا ہوا تم کون ہو میرا اورحان کہاں ہیں یہ کہتے ساتھی وہ آگے بڑھتی ہے تو اورحان اسے پھر سے رکھتے ہوئے کہتا ہے علوفیرہ تمہارا غصہ ہمارے درمیان پر دار رہا ہے میں وہی اورحان ہوں اور تم وہی علوفیرہ ہو جس نے امریک قبلے میں پناہ لی تھی تیک فور کی بیٹی لیکن اب ایک فرق ہے تو علوفیرہ پوچھتی ہے وہ کیا جوابن اورحان کہتا ہے تم اب تلوار کا استعمال جانتی ہو تیک فور کی بیٹی جوابن علوفیرہ کہتی ہے اگر تم میرے رستے سے نہ ہٹے تو میں تمہیں ایک بڑا زخم دوں گی ڈاکو اورحان اس پر اورحان کہتا ہے مجھے کوئی شک نہیں تمہیں ایسا کر سکتی ہو تو علوفیرہ کہتی ہے بہت ہو گیا اورحان بہت ہو گیا تم ہنس کیوں رہے ہو تم نے میرا سودا سونے کے عوض کرنے کی کوشش کی انہوں نے بطور غلام مجھے تمہیں توفہ دیا کس وجہ سے تمہاری وجہ سے سب سے زیادہ نقصان مجھے تم نے پہنچایا اور اب تم اس کے بعد مکمل ہونے سے پہلے ہی اورحان کہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان سے اس کا حساب لوں گا میں اس سب کا حساب ضرور لوں گا جوابن علوفیرہ کہتی ہے تم لوگے تم حساب لوگے مگر مجھے کسی مدد کی کوئی ضرورت نہیں یہ کہتے ساتھی علوفیرہ پھر سے آگے بڑھتی ہے تو ارحان اس پاروں سے غصے میں پگڑ کر کھینچ لاتا ہے اور اسے گوڑے پر بٹھاتے ساتھی خود بھی اس گوڑے پر سوار ہو جاتا ہے ادھر یعنی شہر میں چھوٹا جرکتہ دو تلوارے تھامے باگتا باگتا کہتا ہے خبردار میں جرکتہ ہوں میں تمہیں اپنی دو تلواروں سے کار دوں گا دروازے کھولو اس کے ساتھی یعنی شہر کا دروازہ کھلتا ہے اور ایک سپاہی اندر باگتے ہوئے کہتا ہے آگئے ہیں آگئے ہیں معلوم خاتون کو خبر دو کہ وہ آگئے ہیں جرکتہ بے واپس آگئے ہیں یہ سنتے ساتھی ننے جرکتہ کی نظرے دروازے پر ٹیر جاتی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ زخموں سے چوڑ جرکتہ یعنی شہر کے باہر پہنچتا ہے اپنے بابا کو اس حالت میں دیکھتے ساتھی ننے جرکتہ کے ہاتھوں سے تلوارے گر جاتی ہیں ننگے پاؤں چلتے چلتے جرکتہ یعنی شہر کو بہت حسرت بری نگاؤں سے دیکھتا ہے ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جرکتہ اپنے بیٹے کو بھی نہیں پہچان پاتا اور اس سے آگے نکل جاتا ہے مگر کچھ دیر رکتا ہے اسے بغور دیکھتا ہے اور پھر سے آگے چل دیتا ہے اس سارے منظر کو دیکھ کر ننہ جرکتہ احرانگی سے کہتا ہے جرکتہ بے اس کے ساتھی ہم دیکھتے ہیں کہ الجن اور ملون خاتون بھی تیزے کے ساتھ وہاں پہنچ جاتی ہیں جرکتہ کی حالت دیکھتے ساتھی الجن کے موں سے بے ساختہ نکلتا ہے جرکتہ جبکہ ملون خاتون اور فاطمہ بھی اس کی حالت دیکھ کر بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہیں لڑکھڑاتے ہوئے جرکتہ کو دیکھ کر الجن ایک دم سے آگے بڑھ کر اسے سارا دیتی ہے اللہ کا شکر ہے جبکہ ننہ جرکتہی الجن سے پوچھتا ہے اما کیا یہ آدمی میرے اس سے پہلے کہ وہ پوری بات پوچھتا الجن کہتی ہے ہاں بیٹا ہاں میں نے تمہیں بتایا تھا کہ تمہارے بابا آئیں گے دیکھو وہ آگے ہیں تمہارے بابا آگے جرکتہی تمہارے بابا آگے یہ سن کر جرکتہی اپنے بیٹے کے سامنے گھٹھوں کے پل بیٹھ جاتا ہے تو ننہ جرکتہی کہتا ہے تو آپ میرے بابا جرکتہی ہیں اس کے ساتھ ہی جرکتہی ہامپتے کامپتے ہوئے اپنے بیٹے کو چھوتا ہے اور بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اگلے ہی لمحے ننہ جرکتہی اس لئے پڑ جاتا ہے جبکہ منون خاتون بھی الجن کو حصلہ دیتے ہوئے کہتی ہیں آپ کو صبر کا بدلہ ملا اللہ کا شکر ہے جوابن الجن اپنے بیٹے اور جرکتہی کے جانب دیکھتے ہوئے کہتی ہیں میں نے ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ لیا اس سے زیادہ خوشی کا پل نہیں مل سکتا اور ننہ جرکتہی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہے میرے عظیم اللہ تیرا شکر ہے تم نے میرے بابا کو واپس بیٹھ دیا اٹھیں بابا آ جائیں اس کے ساتھ ہی الجن اور اس کا بیٹا جرکتہی کو سارا دیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور منون خاتون خیمے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہیں گھر میں خوش آمدید جرکتہی بے یہ اس دنکر جرکتہی پھر سے بہت غور سے پورے یعنی شہر کو دیکھتا ہے ادھر جنگل میں عثمان صاحب اور ان کے ساتھی برک افتاری کے ساتھ یعنی شہر کے جانب با رہے ہوتے ہیں اور یعنی شہر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جرکتہی زمین پر ہی لیٹا آرام فرما رہا ہوتا ہے جبکہ اس کا بیٹا اور الجن بھی وہاں موجود ہوتے ہیں چھوٹا جرکتہی پوچھتا ہے ہم آپ کا انتظار کرتے رہے ہیں آپ کہاں تھے بابا میں نے اور اممہ نے آپ کا بہت انتظار کیا مگر آپ کبھی واپس نہیں آئی یہ سنکر الجن کہتی ہے خاموش ہو جاؤ بیٹا پھر جرکتہی کے پاس پانی رکھتے ہوئے کہتی ہے یہ بہت بولتا ہے میں احران ہوں کہ وہ کس جیسا ہے تو چھوٹا جرکتہی اٹھتے ہوئے کہتا ہے میں بابا جیسا ہوں سب یہی کہتے ہیں کیونکہ آپ بھی بہت بولتے ہیں پھر واپس بیٹھتے ہوئے کہتا ہے یہ نہیں بول رہے ہیں اما جرکتہی بے کیوں نہیں بول رہے ہیں جوابن الجن ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش رہنے کا کہتی ہے پھر پانی سے جرکتہی کے زخم صاف کرنے لگتی ہے مگر جرکتہی اسے روک دیتا ہے یہ دیکھ کر الجن کہتی ہے انہوں نے آپ کو بہت تلاش کیا یہ کہتے ہیں ساتھی وہ اس کے ہاتھ کے زخم صاف کرتی ہے اور مزید کہتی ہے اسمان بی آپ کو تلاش کرتے رہے جوابن جرکتہی بول پڑتا ہے اسمان بی نے اگر مجھے تلاش کیا ہوتا تو جلٹ ڈون لیتے یہ کہتے ہیں ساتھی جرکتہی ہاتھ بھی چھڑوا لیتا ہے الجن کہتی ہے میں آپ کے غصل کے لیے پانی تیار کرتی ہوں آپ اپنے کپڑے بدلنے جرکتہی یہ کہتے ہیں ساتھی الجن اٹھ کر جانے لگتی ہے تو جرکتہی ایک دم سے اسے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے نہیں وہ سب مجھے اس حال میں دیکھیں گے وہ بڑے جرکتہی کا انتظار کر رہے ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں یہ کہتے ہیں ساتھی جرکتہی چہرہ ایک جانب کر کے بیٹھ جاتا ہے جبکہ باہر اسمان صاحب سپائیوں کے ساتھ یعنی شہر میں داخل ہوتے ہیں اور جیسے ہی گوڑے ستر کر بران کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو فاطمہ باگتی باگتی کہتی ہے میرے بابا میرے پاس اچھی خبر ہے یہ کہتے ہیں ساتھی وہ اسمان صاحب سے لپڑ جاتی ہے تو اسمان صاحب پوچھتے ہیں فاطمہ خیر ہے جوابن فاطمہ کہتی ہے جرکتہی جرکتہی بھی واپس آگئے ہیں یہ سنکر اسمان صاحب کہتے ہیں تو جرکتہی واپس آگیا ہے ملون فاطمہ چلو اسے بلاو تو ملون خاتون کہتی ہیں وہ اپنے کمرے میں ہے اسے آرام کرنے کی ضرورت ہے یہ سنکر اسمان صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے اسے تھوڑا آرام کرنے دو اسے آرام کرنے دو اسمان صاحب کو مایوز دیکھ کر ملون خاتون کہتی ہیں اسمان بے آپ مسکرہ رہے ہیں لیکن آپ کے دماغ میں کچھ اور چل رہا ہے جرکتائی اکیلا واپس کیوں آیا جوابن اسمان صاحب کہتے ہیں انہوں نے خوشخبری دی لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا رحموس نے ہمیں دھوکہ دیا یہ سن کر منون خاتون پوچھتی ہیں یہ کیسے ہوا جوابن اسمان صاحب کہتے ہیں ہم اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے پھر اسمان صاحب بران سے کہتے ہیں جرکتائی کے لیے ایک اچھا اور بڑا گھر تیار کرو تو بران خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے اسمان بے جیسے آپ کا حکم پھر اسمان صاحب منون خاتون سے کہتے ہیں منون بہترین کھانا تیار کرو تو منون خاتون کہتی ہیں میں نے تیاریوں شروع کر دی ہیں وقت پر کھانا لگ جائے گا اس کے ساتھ یہ اسمان صاحب خیمے کے جانب بڑھ جاتے ہیں ادھر کونور بیندر اور سپائیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے تو آئی کود کہتا ہے انہوں نے ایرمیشے کے آس پاس کے علاقے تک تمام سرائے اور غاروں کی جانچ کی ہے لیکن انہیں وہ کمبخت ریموس نہیں مل سکا جوابن کونور کہتا ہے جاسوسو کو پیغام بیجو ایک ایک کر کے ان تمام سرائوں میں جائیں جہاں پہ غیر مسلم تاجر آتے ہیں یہ سن کر بیندر کہتا ہے ریموس کو یہاں تاجر نہیں ہے وہ کہاں پہ رہ رہا ہے اس کی بنک بھی نہیں لگنے دے گا اس لیے اسے تلاش کرنے والوں کے لیے انا مقرر کرنا چاہیے اس لیے ایک گھڑ سوار تیزی سے ان کی جانب آ رہا ہوتا ہے جسے دیکھتے ساتھ ہی بیندر کہتا ہے ویسل ان سب کو دیکھتے ساتھ ہی ویسل سلام پیش کرتا ہے اور بیندر پوچھتا ہے خیر ہوگی ویسل تم کہاں سے آ رہے ہو تو ویسل کہتا ہے ہم نے بیلی جک میں گھڑوں کی نیلے بنائی ہیں میں انہیں لے کر یعنی شہر گیا تھا بیندر بھی مگر جب میں واپس آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ تاجر ریموس وہاں پر ہے میں نے اسے بلائیا مگر اس نے نہیں سنا جرکتائی کیسا ہے کیا آپ لوگوں نے اسے بچا لیا جوابن کو نور کہتا ہے ویسل تم نے اس کمبخت کو کہاں دیکھا تو ویسل کہتا ہے یہ کرکائی کے قریب تھا وہ مسلسل اپنے پیچھے دیکھتا جا رہا تھا وہ کہاں جا رہا تھا اس کا پتہ لگانا مشکل ہے زیادہ سے زیادہ اس سے پہلے کہ ویسل کچھ بولتا بیندر کہتا ہے وہ سانجاکس کش کارگاؤں میں جا رہا ہے یہ سنتے ساتھ ہوں سب اپنے گوڑے اور جانب دڑا دیتے ہیں ان سب کے آگے چلے جانے کے بعد ویسل کہتا ہے چلو دیکھتے ہیں جاؤ اور ریموس کو ڈھونڈو یہ کہتے ہیں ساتھ ہوں انسنے لگ جاتا ہے ناظرینی آہاں پہ ویسل نے تو غدارک کا ڈھالی اب دیکھتے ہیں کہ ویسل کے ساتھ اور کون کون ملوث ہے تو ناظرین اس کے ساتھ ہی بولم کا پارٹ ٹو کمپلیٹ ہوتا ہے